یہ راز نہیں معصوم بھئی یہ امراض ہے امراض ٹیکسٹل اینڈ ٹیلرز خوشنما برخا سنٹر ٹیپ سلطان روڈ رائچور آن بان اور شان تین خندل میں شاندار بیکری رائل بیٹ سب سے بڑا سوال یہ سرکار عوام کی ہے یا گنڈوں کی ہے جیسا کہ آج ریاست کرنا ٹک میں حکومت بھاجپا کی ہے اور کینڈر میں بھاجپا کی سرکار ہے چند ہندو مہا سبا کے عدیقش کہنے والے ریاست کرنا ٹک کے وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے دھمکی دینا ایک ریاست کا وزیر اعلیٰ جو ساڑھے چھے کروڑ کی آبادی کا ذمہ دار رہنے والے ہیں ان کو اس طریقے سے چیلنج کرنا یہ کس حد تک صحیح مانا جاتا ہے جیسا کہ اس بارے میں بیٹھ کے ان کو پوچھتاچ کرنی چاہیے تھی ہندو مہا سبا کے صدر کو کہ اس طریقے سے ہونا کس حد تک صحیح ہے انہوں نے بینا سوچے سمجھے ایک وزیر اعلیٰ کو دھمکی دینا اور چیلنج کرنا گاندی جی کا وشیلہ دیتے ہوئے بات کرنا یہ سراسر غلط ہے سراسر ظرم ہے یہ سیدھا سیدھا گنڈا گردی ہے آج ریاستی کرناٹک کا وزیر اعلیٰ ہی محفوظ نہیں ہے تو عوام کی رکشہ کرنے کے لیے کون رہے گا یہ بڑا سوال اڑتا ہے نہ تو اس کے بارے میں اپوزشن والوں نے آواز اٹھائی نہ کوئی اور ذمہ داروں نے اس بارے میں سوچ سمجھ کے بات کی ہر کوئی اپنا اوڈ بینک کے لیے کام کر رہا ہے نہ ہی تو کوئی عوام کی فکر کر رہا ہے عوام کا کیا ہوگا آج ایک بھارت دیش کے اندر ایک سانسط سرکشت نہیں ہے آج عوام سرکشت نہیں ہے جیسا کہ آسام میں دیکھا گیا بھاچپا کی سرکار میں سریعام گنڈا گردی کرتے ہوئے عوام کو بے رہیمی سے ریس کے گنڈے انہیں بے رہیمی سے کچھلا جا رہا ہے مارا پولیس کی ساتھ لے کے پولیسوں کے ساتھ سراسر گنڈا گردی کرتے ہوئے اس کی جان لیوہ حملہ کر رہے ہیں اس کو ساتھ دینے میں پولیس بھی ساتھ ہے اور دیلی میں حال حال میں سانسط اسدودین عویشی کے گھر پہ حملہ ہوا وہ بھی ایک کیندر کی سرکار ذمہ دار ہے آخر بھارت کے اندر سرکشت کون ہے سب سے بڑا مدد سب سے بڑا سوال یہ سرکار عوام کی ہے یا گنڈوں کی ہے یہ گنڈوں کی سرکار عوام کے لیے سرکشت رہنے جیسی ہے جس حالہ سے عوام پیدل چلتے ہوئے یہ نارسی سے لیتے ہوئے یہ جو لاکڈاؤن نوڈ بندی جتنے ان کے ظلم اٹھانا تھا ہر او ظلم اٹھا چکی ہے نوڈ بندی کا مسئلہ لے لو یا نارسی کا مسئلہ لے لو ارے بھائی تم ناغرکتہ کی بات کر رہے تھے کس ناغرکتہ کا شنشودن خانون تم نے بھارت میں لانے کی کوئی انگریز تو نہیں تھے کہ دو سال دو سو سال حکومت کی ان کو بھگانے میں تو بھی یہاں کے بہت بڑے اوام مسلمانوں کا بہت بڑا یوگدان رہا انگریزوں کو بھگانے میں اور اتنا بڑا یہاں سے آزادی جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے آزادی دلانے میں جمہوریت دلانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا یوگدان ہے آپ کہتے ہیں کہ یہاں یہ رہے واسی نہیں ہے یہاں یہ لوگ کیوں ہے یہاں پیل آج سرکشت رہنا ایک اوام ایک انسانیت کے ناتے آپ دیکھو کہ ایک انسان آج بھارت میں سرکشت ہے نہ بیٹی ہے نہ بہو ہے کوئی ماں ہے ان کے نظر میں کوئی نہیں صرف گنڈا گردی ہے رس ہے وش پرشت ہے بجرنگ ڈل ہے اور بھاچپا ہے کیا بھاچپا ان کو یہی سکھاتی ہے کیا بھاچپا ان کے کہنے پر کرتی ہے ارے تمہاری ریاستوں میں جہاں جہاں آسام لے باہر نہیں آئی اس کے پیچھے کون نے کیوں کہا گیا ایک وزیر آلہ کو کہنا اگر کوئی آدمی کہ لیتا آپ تو اتنا بڑا پوری میڈیا چاٹو میڈیا اتنی پیچھے لگے ہوئی رہی تھی کہ اس کے پیچھے پورے کیامرے لگے ہوئے رہے کہاں گئی میڈیا اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا رہی ہے میڈیا کیوں نہیں اپوزیشن والے بول رہے ہیں وزیر آلہ ہے بھئی ریاست کرنا ٹک ذمہ دار ہے آپ اس کو سرکشت نہیں ہے ایسا اگر اس طرح سے چلتا جائیں گا یہ جمہوری بھارت ہمارا بھارت نہیں یہ وہی جانتے ہیں ان کے پیچھے کیا راز ہے یہ راز کہاں تک ہے یہ راز کو راز رکھتے ہوئے لوگ موشتے جا رہے ہیں ابھی تک نہیں تو اس چیز کا خلاص ہوا کہ وزیر آلہ کو دھمکی دیئے کس طریقے کس کیا ہو گیا اس کا کوئی جائزہ نہیں لیا گیا کوئی میڈیا میں بتایا نہیں گیا کہیں آیا نہیں جیسا کہ سانسط کے گھر پہ حملہ ہوا چند گنڈوں نے آکے حملہ کرتے ہیں بڑا ہیلٹ کر دیتے ہیں میڈیا والے چاٹو میڈیا یا گودی میڈیا یا بکو میڈیا ہے تم آخر ایک انسان ہیں انسانی فطرت پہ اتر کے دیکھ یہ آپ انسان ہیں بعد میڈیا ہو کچھ بھی ہو جاؤ گنڈا گردی بہت دن نہیں چلے گی انشاء اللہ یہ گنگا جمنا تہذیب کا دیش ہے انشاء آمن آمان کا دیش ہے بھارت انشاء اللہ ویسا ہی رہے گا آگ جیادی دیر لگنے والی نہیں ہے آپ جہاں سے بھی لگ جانے کے لیے تین حصہ پانی زمین پہ جس طریقے سے ہے اچھے لوگ ہمارے بھارت میں نبی فیصد ہو کے دس پرسنٹ کے لوگوں کے وجہ سے بھارت خراب نہیں ہوگا خراب ہونے کے لیے نبی فیصد لوگ نہیں دیں گے آپ اگوا ہو جائے ہو شعر ہو جائے آپ میں کنٹرول رہیے کہ اس طریقے کے ہر درمی کرنا آپ لوگوں کے لیے شعبہ نہیں دیتا یہ رس اور وش ہند پرشت اور بجرنگ دلوالوں کو یہ میرا چالنج ہے اس طریقے سے مت کریے نبی فیصد کی آبادی کے سامنے آپ دس فیصد کی گھنڈا گردی کی آپ کی نہیں چلے گی اچھائی اچھائی ہوتی ہے برا تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگتا ہے آپ برا کرتے اچھوں کا مزاک نہیں بنا سکتے برائے کہتے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں آپ خوش آ رہیے نہ ہی تو اس دری کی ہر درمی کرنے کا بند کریے پتائے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں اکبر ناغنڈی زلہ جنتہ دل پروکتا ہوں رائچور سے موسیقی